آدم اللہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ان کا پتلہ تیار کیا اور فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَبْوَائِتُهُ وَنَفَقْتُ فِيَ مِنْ رُوْخِ فَقَعُوْ لَهُ سَاجِ دِينَ جنت میں اس کا ڈھانچہ تیار کر چکوں تو میں اس میں روح پھونک دوں روح پھونک دوں اس کے سامنے سجدے میں گر جائی ہو روح پھونکی گی آپ اپنی پھونکوں کا روزانہ استعمال کرتے ہو چاہے گھر میں تھنڈی نہیں ہوتی اس میں فونک مارا تو مکرو ہے لیکن فونکیں مارتے ہو تھنڈا کھا لیتے ہو آگ تھنڈی ہو گئی جلتی نہیں ہے فونکیں مارتے ہو کہ گھرم ہو جائے دیکھ جا ابلیں لگا ہے تو مائے بینے فونکیں مارتے ہیں کہ یہ ابلیں نہیں آپ کے آنکھ پہ کوئی چوٹ لگ گئی آپ اپنا سانس کپڑے پر فونک کے تو وہاں کپڑا لگاتے ہیں آپ کے اپنی پھونک بھی کچھ نتیجہ لائی گے نہیں یا تو سب لوگ امیر ہیں کوئی کسی کو مجتاجی نہیں ہے پاکستان میں سردیوں کے ایام میں سائیکل کا سوار جب سائیکل پر سوار ہو کر کے کلہ اور ایمٹی میں جاتا ہے ملازمت کے لیے راستے میں ہاتھ ٹھٹا جائے تھے جگہ جگہ اتھر کے سیانتوں کو پھوکتا ہے معلوم آپ کے اپنی پھونک میں بھی تاثیر ہے جو پھونکوں کے منکر ہیں ان کو یہ نہیں بتا ہمارا اببہ بھی پھونکوں سے بنا تھا